اچھا جی ہمارے پاس اپریل کے اندر جو ایم سی کیوز ہم نے دیکھے تھے جو آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر جو اپریل کے ایم سی کیوز تھے اس میں ہمارے پاس نیٹو کو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تو میسیڈونیا میسیڈونیا نے جونسہ ہے دو ہزار بیس کے اندر دو ہزار بیس کے اندر جونسہ ہے دو ہزار بیس کے اندر جونسہ ہے وہ آپ کا میسیڈونیا نیٹو کا تھرٹی ایتھ میمبر بنا تھا اور اس کے اندر میں نے آپ جو کرنٹر فیس کے اندر بتایا تھا کہ فنلینڈ اور سویڈن جونس ہے وہ اب اس کے نئے ممبز بننے کی چہری کر رہے ہیں تو بی آپشن اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی ہمارے پاس اس کے بعد جونس ہے عبدالکریم عبدالکریم ہمارے پاس جونس ہے یہ آپ کا ایم سی میں نے کرنٹر فیس میں آپ کو کروایا تھا اور یہ پی ایم اس 22 جو آپ کا ہوا تھا اس کے اندر بھی 2022 میں جو پیپر ہوا تھا اس کے اندر بھی یہ سوال اسی طرح پوچھا گیا تھا تو بی آپشن ماؤنٹینیرز تھا جی بی آپشن اس کی کریکٹ ہو جائے گی ہمارے پاس آئی سی سی اوڈی آئے ویمن ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو اچھا یاد رکھ لو دو ہزار بائیس کے اندر اوڈی آئے ویمن کا ہوا تھا جو من کا ہے یہ کہاں ہوا تھا اس کی اے آپشن نیوزی لینڈ جو ویمن کا ورلڈ کپ ہے وہ آپ کے پاس کہاں ہوا تھا نیوزی لینڈ کے اندر اور اس کو جیتا کس نے تھا آسٹریلیا نے جیتا تھا جی کس نے جیتا تھا آسٹریلیا نے جیتا تھا لیکن لیکن جو اب دو ہزارتیئیس میں ورلڈ کپ ہونا ہے وہ من کا ہونا ہے دو ہزارتیئیس اوڈی آئے اور وہ کہاں ہونا ہے وہ انڈیا کے اندر ہونا ہے تو یہ دونوں آپ لوگوں نے یاد رکھ لینے ایز پر دے ڈیوی ایچو ریپورٹ ہاو مینی پیپل آج بریتھنگ ان ٹاکسک ایر ٹاکسک ایر اکسیجن کدی نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ آئی ٹھنک نائنٹی نائن پرسنٹ جو ان سے ہیں وہ لوگ جو الودہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ان سے ہے وہ آپ کی کیا ہے وہ آپ کی الودہ جو کہہ کتے ہیں ایٹموسفیر ہے ہوا اس کے اندر جو ان سے وہ سانس لے رہے ہیں اچھا جی میری آواز میرے خیال میں ٹھیک ہوگی آپ کی سائٹ سے ایشو ہوگا اچھا جی فرسٹ وومن فرسٹ وومن الیکٹڈ کاؤنسلر شیعرہ بی بی شیعرہ بی بی جونسی ہے ان کا کہاں سے تعلق ہے چترال سے بی آپشن ٹھیک ہے چترال سے ان کا کیا تھا چترال سے تعلق تھا ان کا تو بی آپشن ہمارے پاس اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی وکٹر اوربن وکٹر اوربن اس کو ہم نے کل لازٹ ٹائم مارچ میں بھی دیکھا تھا کہ یہ پرائم منسٹر آف ہنگری ہیں وکٹر اوربن صاحب جونس سے آئے وہ کیا ہیں پرائم منسٹر آف ہنگری ہیں تو اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی اچھا جی نائن ون ون اپریل کے اندر اس ٹائم پر جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب انہوں نے افتاہ کیا تھا پاکستان کی جتنی جو آپ کی ہیلپ لائنز ہیں جیسے پولیس کی ون فائف ہے یہ ون ون ٹو ٹو ہے ان سب کو یونی فائی کیا تھا ایک یونی فائی ایمرجنسی ہیلپ لائن جونسی ہے وہ قائم کی گئی تھی اور اس کو کیا کہا گیا تھا اس کو کیا کہا گیا تھا نائن ون ون ٹھیک ہو گیا تو سی آپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی حافظ سعید حافظ سعید کو تیتیس سال جونسہ ہے وہ قید سنائی گئی تھی اپریل کے اندر دو ہزار بائیس کے اندر تو حافظ سعید جونسہ ہے ان کا تعلق کون سی ارگنیزیشن سے ہے لشکر اے طیبہ ان کا تعلق کہاں سے ہے لشکر اے طیبہ جیشے محمد جونسہ جیشے محمد سے بلکل جیشے محمد سے ان کا تعلق نہیں ہے جیشے محمد جونسہ ہے وہ مولانا ایک اور ہے مسود ازر ان کی ارگنیزیشن ہے اور ٹی ٹی پی آپ دیکھ چکے ہو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان جونسہ یہ بھی آپ لوگ دیکھ چکے دو دفعہ ایسی سی پلیئر یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا تو بابر آزم صاحب جونسہ ہے سی اوپشن بابر آزم صاحب کو دو دفعہ ایسی سی پلیئر آف دا منت کا ایوارڈ جونسہ ہے وہ ملا ہے ٹو پلس ٹو ٹاکس ٹو پلس ٹاکس جونسی ہیں یہ آپ کی یو ایسے کے درمیان اور کس کے درمیان ہوئی تھی جی جپان انڈیا کے درمیان ٹو پلس ٹو کا کیا مطلب تھا اس میں ایک سائیڈ پر دو منسٹرز تھے ایک سائیڈ پر دیفنس منسٹر ہوگا اور دوسری سائیڈ پر فارن منسٹر ہوگا ٹھیک ہے تو امریکہ کے در دیفنس منسٹر ہیں آسٹین لیلائیڈ اور کیا کہتے ہیں آپ کا انتھنی بلنکن صاحب ٹھیک ہے وہ تھے اور یہاں انڈیا والی سائیڈ پر ان کے جے شنکر صاحب اور راجنات سنگ راجنات سنگ جو راجنات سنگ دیفنس منسٹر آف انڈیا کون ہے راجنات سنگ یہ امیت شاہ کون ہے ہی ہوم منسٹر ہوم منسٹر کون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وزیر داخلہ اور جے شنکر ہم نے لازٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ یہ ان کا ایکسٹرنل افیر کا منسٹر ہے جی وزیر خارجہ ہے سی آپشن سٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ان اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو اب یہ اتنا ایپورٹن نہیں ہے آج کل آپ کو پتا ہے سکسٹین پرسنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے سکسٹین تو وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو تو اپریل کے اندر جونسہ ہے کتنا تھا جی میرے خیال کے مطابق سی آپشن ٹوال پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ جونسہ ہے وہ اپریل کے اندر آپ کا سٹیٹ بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ کتنا تھا ٹوال پوائنٹ ٹو فائف ٹھیک ہوگے اچھا جی موسکوہ جونسہ ہے یہ وارشپ تو یہ نام سے پتا لگ رہا ہے جو آپ کا موسکو ہے رشیہ کا کیپیٹل ہے تو رشیہ سے جونسہ ہے یہ وارشپ جونسہ ہے اس کا کیا تعلق کہاں سے تھا رشیہ سے اس کا تعلق کہاں سے تھا ہمارے پاس رشیہ سے جونسہ ہے وہ اس کا تعلق تھا سی آپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی کنگ عبداللہ سیکنڈ کنگ عبداللہ سیکنڈ شاباش کنگ عبداللہ سیکنڈ کا تعلق کون سے ملک سے تھا ہے بلکہ ابھی بھی ہے جارڈن جارڈن سے سی اوپشن بلکیس ایدی بلکیس ایدی صاحبہ جونسی ہیں ان کی کراچی کے اندر ڈیتھ ہوئی تھی دو ہزار بائس کے اندر تو پانچ اپریل کو ہوئی ہے کہ پندرہ اپریل کو کیا کہتے ہو اس کے بارے میں پانچ اپریل یا پندرہ بلکیس ایدی صاحبہ جونسی ہیں ان کی جو ڈیتھ ہے وہ پانچ اپریل ہے یا پندرہ اپریل ہے پندرہ اپریل بی اوپشن پندرہ اپریل جونسی ہے وہ آپ کی بلکیس ایدی صاحبہ جونسی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور عبدالستار ایدی صاحب جونسا ہے ان کی جولائی دو ہزار سولہ کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جولائی دیکھ لینا میرے خیال میں آٹھ جولائی میں بھی ہو یا چھے جولائی ہو آٹھ جولائی میں بھی ہوگا تو وہ دیکھ لینا عبدالوس عطار ایدی صاحب جانسے ان کے بارے میں دو سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی ڈیتھ بھی کراچی میں ہوئی تھی جولائی دوہزار سولہ میں ہوئی تھی اور جب یہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کی ایج بھی پوچھی جاتی ہے ایٹی ایٹ یہ ریج تھی عبدالوس عطار ایدی صاحب کی تو یہ سارے سوال ان کے ریلیٹ پوچھے جاتے ہیں سپری یہ سٹوک ہوم جانسہ ہے آپ کا انٹرنیشنل ایک پیس کہہ کہتے ہیں ریسرچ کرتا ہے یہ آپ کے انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے یہ آپ کی تو یہ ملٹری جو آپ کی سپینڈنگ ہے اس کے حوالے سے یہ ڈیٹا آپ کا بھیجتا ہے تو اس کے مطابق پوری دنیا کے ملٹری سپینڈنگ کتنی ہے ٹو ٹریلین ڈالر شاباش ٹھیک ہے بی آپشن ٹو ٹریلین ڈالر بی آپشن اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی انسپائیڈ یونین اگین یہ ایف پی ایسی کے اندر بھی آیا تھا انسپائیڈ یونین جو ان سے ہے یہ پاکستان اور یو ایسے کے درمیان جو ان سے ہے پاکستان اور یو ایسے کے درمیان جو ان سے ہے وہ کیا ہے آپ کی یہ نیول ایکسرسائزز ہوئی تھی پاکستان اور یو ایسے کے درمیان ان کا کیا نام تھا کیا کہتے ہیں آپ کے پاس انسپائیڈ یونین میں نے ابھی بتایا سپری کا مطلب باقی دیکھ رہے ہیں نا ایسے سٹاکھوم ہے انٹرنیشنل پی سے پیس ہے ریسرچ ہے اور آئی سے انسٹیٹوشن ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہے سپری سٹوک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹوشن اسی طرح کا ہوگا اگر ایک ورڈ اوپر نیچے ہوا تو آپ لوگ ابھی گوگل کرو گے سامنے آ جائے گا اچھا جی زینر کیرو زینر کیرو کا ایسر اقبال صاحب کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا تو یہ کیوبا کے پاکستان کے اندر انبیسیڈر تھے زینر کیرو کون ہے یہ کیوبا کے انبیسیڈر اس کا بتاؤ یہ دس اپریل کو ہوا تھا کراچی یونیورسٹی جونس ہے اس کا اٹیک کب ہوا ہے کراچی جو یونیورسٹی ہے آپ کی کراچی یونیورسٹی جونس ہے اس کا اٹیک کب ہے اس کا مجھے بتاؤ چھبیس اپریل سی اوپشن چھبیس اپریل کو جونس ہے بی ایل اے بلوچستان لیبریشن آرمی جونس ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا چائنیز جونس ہے وہ پروفیسر ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی تو سی اپشن چھبیس اپریل کو جونس ہے یہ اٹیک ہوا تھا آنگ سانسوچی اس کو ہم جون آنگ سانسوچی صاحبہ جونسی ہے ان کو ہم دیکھ چکے ہیں ان کا تعلق جونس ہے کہاں سے ہے میامار سے ان کا کیا تعلق ہے میامار سے تو اے اپشن اس کی کیا ہو جائے گی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی اے اپشن اچھا جی تیب اردوان صاحب تیب اردوان صاحب نے اپریل دوہزار بائیس کے اندر کون سے ملک کا وزٹ کیا تھا سعودی عربیہ کا تو یہ اپریل کے ہم کرانٹا فیز کر رہے ہیں تو اپریل سی اپشن اس کی کریکٹ ہو جائے گی فیڈرل شریعت کوٹ جو آپ کا انٹرسٹ ہے جو آپ کا سودھ ہے اس کے اوپر اٹھائیس اپریل کو جونسہ ہے اٹھائیس اپریل جونسہ ہے اس کے اوپر فیڈرل شریعت کوٹ نے یہ اس کے اوپر جونسہ ہے اپنا ورڈکٹ فیصلہ دیا تھا سودھ کے اوپر اور کہا تاکہ پانچ سال کے اندر جونسہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ وغیرہ کیا جائے تو اے اپشن اس کی کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی قدس ڈے جو رمضان کا لازٹ فرائیڈے ہوتا ہے اس میں قدس ڈے جونسہ ہے وہ سیلیبریٹ آپ کا منایا جاتا ہے بیت المقدس جونسہ ہے آپ کا اس کے حوالے سے تو یہ عرب دنیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو لازٹ فرائیڈے جو رمضان ہوتا ہے کیونکہ اپریل دو ہزار بائیس کے اندر آپ کا رمضان چل رہا تھا تو قدس ڈے جونسہ ہے سی اوپشن اس کی کیا ہو جائے گی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی حمزہ شہباز ٹوک اوٹ ایز سی ایم آف پنجاب یہ بھی آپ کا پی ایم ایس کے اندر سوال آیا تھا تو حمزہ شہباز صاحب جونسہ ہے انہوں نے تیس اپریل دو ہزار بائیس کو کیا کیا تھا اپنا سی ایم آف پنجاب کا اوہدہ جونسہ ہے وہ سنبھالا تھا تو بھی آپشن اس کی کیا ہو جائے گی ہمارے پاس کریکٹ ہو جائے گی ہو ایز ٹوئنٹی فرسٹ ہو آز ہونا چاہیے اس ٹائم پر جب ٹیسٹ تھا تو ہو ایز تھا تو حمزہ شہباز صاحب جونسہ ہے وہ کیا تھے ٹوئنٹی فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب تھے اس کے بعد پھر پرویز علائی صاحب بنے جو کہ ٹوئنٹی سیکنڈ تھے اور اب کیونکہ اسمبلیز ڈیزولو ہو گئی ہیں تو اب ہم پرویز علائی صاحب بھی جونسے ہیں وہ وزیرعالہ نہیں ہے ان کی بھی مدد ختم ہو گئی ہے ویسے تو کام کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے اسمبلیز اب ڈیزولو ہو گئی ہیں تو اب ان کے پاس وہ ساری پاورز جونسیاں وہ نہیں رہیں تو اے آپشن اس کی کریکٹ ہو جائے گی آرٹیکل فائف آف کانسٹیٹوشن ڈیلز وید لائلٹی ٹو دا سٹیٹ آرٹیکل فائف کا حوالہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے اب اپریل کے کرنٹ افیس والا لیکچر کیا ہے کہ جو آرٹیکل فائف جونسا اس کا حوالہ دیا تھا کاسم سوری صاحب نے اور اس کے تحت انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی اٹھائیس کیا کہتے ہیں مارچ کو جو کہ ٹیبل کی گئی تھی آپ کے نیشنل اسمبلی کے اندر اس کو ریجیکٹ کیا تھا آرٹیکل فائف کا حوالہ دے کے تو آرٹیکل فائف کیا کہتا ہے آرٹیکل فائف کہتا ہے لئیلٹی ٹو دا سٹیٹ بی آپشن اس کو ختم کیا گیا repeal کیا گیا اس کو کیا کیا گیا ختم کیا گیا تین اپریل کو یہ جو آرٹیکل فائیف کا حوالہ دیا گیا تھا کاسم سوری صاحب اس تنے پر ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے ختم کیا تین اپریل کو کہا کہ یہ جونسا ہے لئیلٹی ٹو دا سٹیٹ کے خلاف ہے تو انہوں نے کیا کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ختم کر دیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے اور پھر سپریم کورٹ نے نو اپریل کو ووٹنگ کا حکم دیا اور نو اپریل کو پھر کیا ہوا ووٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر تین اپریل کو جونسا عمر سرفراز جیما گورنر آف پنجاب بنے تھے اور پھر اس کے بعد جونسا حکومت چینج ہوئی تو اب اس ٹائم پر جو پنجاب کے گورنر ہے ان کا کیا نام ہے جی اس ٹائم پر جو پنجاب کے گورنر ہے ان کا کیا نام ہے جلدی جلدی بتاؤ ان کا نام اس ٹائم پر جو پنجاب کے گورنر ہے ان کا کیا نام ہے شاہ باش بلیگ و رحمان صاحب ٹھیک ہے بلیگ و رحمان صاحب جو ہوں سے اس ٹائم پر کیا ہے وہ آپ کے وہ آپ کے گورنر آف گورنر کون ہے وہ آپ کے گورنر ہیں جی پنجاب کے کے پی کے ہاں جی غلام علی ہیں بلوچستان میں کوئی گورنر نہیں ہے اور سندھ کے اندر جو ان سے ہیں وہ کامرانٹے سوری صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ سارے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے اور گلگل بلتستان میں سید مہدی ہیں سید مہدی تو یہ بلوچستان یہ سی ایم گورنر یہ سارے آپ کو پتہ ہونے چاہیے فور ہاؤ مینی ڈیز پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ پچیس دن تک کوئی بھی سمری روک سکتا ہے ڈی آپشن نن آف دیز پریزیڈنٹ کے پاس کوئی بھی سمری جائے گی وہ پندرہ دن تک پہلے اسے ہولڈ کر سکتا ہے پھر پندرہ دن بعد وہ واپس بھی دے گا ٹھیک ہوگا یہ چیز یاد رکھ لو پندرہ دن بعد پرائم مینیسٹر اس کو دوبارہ سمری فارورڈ کرے گا تو وہ دس دن تک اس کی سمری کا مطلب کوئی بھی جیسے اپوائنٹمنٹ ہے جیسے آپ گورنر کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی پرائم مینیسٹر جونسہ وہ ریکمینٹ کرتا ہے یا جیسے ابھی آپ کے آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے ہیں تو آرمی چیف کی جو ریکمینڈیشن ہوتی ہے وہ پرائم مینیسٹر جونسہ وہ کرتے ہیں یونس ویڈیو آف کرو اپنے جو پرائیم منیسٹر ہیں جو پرائیم منیسٹر ہیں جو پرائیم منیسٹر ہیں جی جو پرائیم منیسٹر ہیں وہ کوئی بھی سمری بھیجتے ہیں کوئی بھی بھیل بھیجتے ہیں پروو کرنے کے لیے تو وہ آپ کے پاس جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پندرہ دن تک اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر ہولڈ اس کو روک سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ واپس بھیجے گا پھر دس دن بعد جونسہ ہے وہ اور ٹائم لے گا تو ٹوٹل پچیس دن ہو جائیں گے اس طرح سے سو موٹو ایکشن جونسہ ہے وہ کس کی پاور ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت آرٹیکل ون ایٹی فور ڈی 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 آرٹیکل ون ایٹی فور کے تحت جونسہ سو موٹو ایکشن پبلک کوئی بھی انٹرسٹ ہو اس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جونسہ ہے وہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو جونسہ ہے کیس کو اپنے وہ سن سکتا ہے تو سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کی پاس ہوتا ہے ڈی آکشن پرائی منسٹر جونسہ تین اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہو گیا تو پرائی منسٹر عمران خان اس ٹائم پر انہوں نے کیا کہا پرائیزڈنٹ کو کہ اسمبلیز کو ڈیزولف کر دیا جائے تو اسمبلیز دو اسمبلیز جونسی ہیں وہ ڈیزولف ہوئی تھی آرٹیکل ففٹی ایٹ ون کے تحت آرٹیکل ففٹی ایٹ ون کے تحت پرائیزڈنٹ نے کیا کر دی اسمبلی جونسی ہے وہ ڈیزولف کر دی آن دے ایڈوائس آف پرائی منسٹر لیکن پھر بعد میں اگلے دن یہ اسمبلیز کو کیا کر دیا گیا دوبارہ بحال کر دیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا تو یہ آپ نے آرٹیکل یاد رکھنا ہے کہ تین اپریل کو ہی پرائیزڈنٹ نے اسمبلی ڈیزولف کر دی تھی اکارڈنگ ٹو وچ آرٹیکل آرٹیکل ففٹی ایٹ ون تو ڈی آپشن شباز شریف الیکٹی ڈیڈ پرائی منسٹر آف پاکستان پاکستان کے تئیس میں پرائی منسٹر شباز شریف منتخب ہوئے تھے گیارہ اپریل کو یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بار بار یہ سوال پوچھا جائے گا تو شباز شریف صاحب جونسے ہیں وہ آپ کے تئیس میں پرائی منسٹر ہیں گیارہ اپریل جونسے انہوں نے کیا کیا تھا حلف اٹھایا تھا اور جو سینٹ کے چیئرمن ہے صادق سنجرانی انہوں نے ان سے کیا لیا تھا حلف لیا تھا راجہ پرویز اشرف راجہ پرویز اشرف صاحب جونسے ہیں وہ اس ٹائم پر کیا ہیں وہ آپ کے نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں سینٹ کے کون ہے صادق سنجرانی صاحب وہ چیئرمن ان کو کہا جاتا ہے who is ڈاکٹر تکیر شاہ ڈاکٹر تکیر شاہ جونسے وہ کون ہے ڈاکٹر تکیر شاہ ہمارے پاس کون ہے تو principal secretary to prime minister quinho principal secretary ہوتا ہے وہ آپ کے to prime minister وہ اس ٹائم پر کون ہے ڈاکٹر تکیر شاہ تو b option اس کی correct ہو جائی current dg ib dg ib جونسے ہیں intelligence bureau جونسے ہیں فواد ملک ٹھیک ہے فواد عبداللہ موسن بٹ کون ہے موسن بٹ آپ کے dg f eye ہیں یہ موسین بٹ کون ہے اس ٹائم پہ فیڈر انویسٹیگیشن ایجنسی جونسی ہے آپ کی ڈی جی ایف آئی ہے اور آئی بی جونسہ ہے وہ فاد عبداللہ صاحب اور اس کے بعد جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ آپ کے کون ہے لیفٹنٹ احمد ندیم انجم تو یہ سارے آپ لوگوں کو ایجنسیز کے ہیڈ یاد ہونے چاہیے آئی جی پنجاب کون ہے آمیر ذلفکار تو یہ سارے آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے جب یہ اپریل کے ہم نے کرنٹ افیس کیے تھے تو اس میں میں نے اشتر و صاف کروایا تھا اب اشتر نہیں اتشام اس پہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں منصور اوان بھی نہیں ہے ابھی ابھی آپ کے لیکچر سے آدھا گھنٹہ پہلے میں ابھی نیوز پر پڑھ رہا تھا ابھی ویب سائٹ کے اوپر تو جو منصور اوان صاحب جو کہ میں نے لازٹ ٹائم کرنٹ افیس میں آپ لوگ کو کروایا تھے کہ منصور اوان کا پریزیڈنٹ نے اپروف کر دیا ہے ان کا افیشل نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تھا تو آج انہوں نے معذرت کر لیا کہ میں پاکستان کا اٹورنی جنرل نہیں بن سکتا اس میں کچھ وجوہات ہیں تو وہ جونسہ اتنی اپورٹن نہیں ہے لیکن اب دوبارہ آپ لوگوں کو ایک نیا اٹورنی جنرل کا نام یاد کرنا پڑے گا منصور اوان صاحب جو انہوں نے اٹورنی جنرل بننے سے آج معذرت کر لیا آج کی نیوز یہ ہے باقی جب جنوری کے ہم سیکنڈ ہاف کے کرنٹ افریز کریں گے تو اس میں دیکھ لیں گے کہ یہ دوبارہ بن جاتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی نیا نام آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑتا ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں کوئی بھی اٹورنی جنرل نہیں ہے اشتر او ساف ریزائن کر چکے ہیں اور اس کے بعد جونسہ منصور اوان نے بننے سے معذرت کر لیے وزیر خارجہ وزیر داخلہ کون ہے جی ہمارا رانہ سناولہ صاحب خواجہ آصف کون ہے خواجہ آصف جونسے ہیں وہ آپ کے دیفنس منسٹر ہیں ہینہ ربانی خر جونسی ہیں یہ آپ کی فورن منسٹر لیکن سٹیٹ منسٹر ہیں سٹیٹ منسٹر کے پاس کیا ہوتا ہے یہ ڈپٹی ایک طرح سے آپ کا منسٹر ہوتا ہے اس کی اختیارات کم ہوتے ہیں فورن منسٹر آف سٹیٹ ہے ہینہ ربانی خر کلائیمیٹ منسٹر آف پاکستان کون ہے جی شیری رحمان صاحبہ شیری رحمان اے آپشن یہ کل ہم نے دیکھا بھی تھا بی بی سی کی جو ہاں 50 ویمن ہیں اب اب 50 ان کے اندر بھی ان کا اور جسرس آئیشہ ملک کا نام تھا تو شیری رحمان اے آپشن پورٹ فولیو آف ایاز صادق ایاز صادق صاحب کا پورٹ فولیو کیا ہے جی منسٹری آف ایکنومک افیرز ایکنومک افیرز جو انسا ہے ان کا پورٹ فولیو ہے ایاز صادق کا منسٹر آف ہیومن رائٹس کون ہے ریاض بیرزادہ می بھی دیکھ لینا منسٹری آف ہیومن رائٹس مجھے بتاؤ کون ہے ریاض بیرزادہ ہے یا کوئی اور ہیں منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کون ہے ایسن اقبال ہے اس ٹائن پر منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کون ہے ایسن اقبال ہیومن رائٹس مجھے دیکھ کے بتا دینا مجھے دیکھ کے بتا دینا ورنہ بعد میں بھی منشن کر دینا یا کمنٹ کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں ریاض پیر زیادہ ہے یا ایک اور ہے مجھے نام بھول رہا ہے ان کا منسٹر آف ہیومن رائٹ اچھا جی آئی ٹی منسٹر آف پاکستان یہ کیا ہے آئی ٹی منسٹر آف پاکستان آئی ٹی منسٹر آف پاکستان کون ہے جی آئی ٹی منسٹر آف پاکستان ہے جی امین الحق صاحب امین الحق ٹھیک ہو گیا امین الحق صاحب جو ان سے ہیں وہ آپ کے کیا ہے جی آئی ٹی منسٹر ہیں ان کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں نیچے پس اس کو یہاں تک اتنا ہی ہم رہنے دیتے ہیں اور ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں امین الحق صاحب اے آپشن امین الحق جو ان سے ہیں وہ آپ کے آئی ٹی کے کیا ہے جی منسٹر ہیں اچھا ریاض پیر زیادہ ٹھیک ہو گیا ریاض مجھے لگ رہا تھا میرے ذہن میں یہی تا کہ ریاض بیر زیادہ جو ان سے ہیں وہی آپ کے ہیومن رائٹس کے منسٹر ہیں یہ امپورٹنٹ امپورٹنٹ منسٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے فائنانس منسٹر کون ہے جی اسحاک ڈار اسحاک ڈار کیا ہیں آپ کے فائنانس منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہیں باقی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے ڈیفینس منسٹر ہیں آپ کے پاس تو یہ امپورٹنٹ وزارتیں ساری پتا ہونے چاہیے موسک کا یہ ایوارڈ ہوتا ہے تو اروج آفتاب پاکستان کی واحد جونسی ہیں یہ کیا ہیں اونلی فسٹ فیمیل بھی ہیں اور اونلی پہلی سنگر ہیں جنہوں نے یہ گریمی ایوارڈ جیتا ہے تو اے آپشن گریمی ایوارڈ کس میں دیا جاتا ہے جی سنگنگ کے اندر دیا جاتا ہے ایکٹنگ کے اندر آسکر ہوتا ہے آپ کا اور سنگنگ کے اندر آپ کا گریمی ایوارڈ دیا جاتا ہے اور لاسٹ یہ آپ لوگ مجھے بتا دو کہ فسٹ گریمی ایوارڈ جونسہ ہے یہ کب دیا گیا تھا ففٹی ایٹ کے اندر یا ففٹی نائن کے اندر اس کے بعد ہمارا لیکچر سماپت ہو جاتا ہے فسٹ گریمی ایوارڈ جونسہ ہے وہ نائیٹین ففٹی نائن میں دیا گیا تھا یا نائیٹین ففٹی ایٹ کے اندر جونسہ ہے وہ آپ کا اس کو دیا گیا تھا ایٹین ففٹی نائن یا 1959 1959 ہوگا 1959 ہاں ٹھیک ہوگے تو 1959 کے اندر جونسہ ہے وہ آپ کا پہلا گریمی آوارڈ جونسہ ہے not important ہمارے لئے important نہیں ہے یاد کرنا کہ پہلا گریمی آوارڈ کس کو دیا گیا تھا not important اگر دیکھنا ہے تو گوگل کر لینا important نہیں ہے examination point of view سے ٹھیک ہوگے چلیں جی یہ آپ لوگوں کے اپریل کے ہوگے جو ٹیسٹ تھا آپ لوگوں کا تو جو ٹیسٹ والے ہیں ان کو میں ابھی گروپ میں میسج کر دیتا ہوں آپ لوگ دو تین کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں نے نہیں کرنا continue تو مجھے بتا دینا تاکہ مجھے تو آدھا گھنٹہ سکون ملے گا میں ریسٹ کروں گا میں آدھا گھنٹہ پڑھانے سے بہتر ہے میں ذرا سکون کر لوں گا تو باقی انشاءاللہ اگر پھر ملاقات ہوتی ہے زندگی رہی تو اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ رب رکھا